تین چار فیزز میں بات کروں گا پہلی چیز کہ جو پاکستان کا آج کرائیسس ہے اگر آپ کسی سے کسی ایکانومیس سے پوچھ لیں کسی جو پلٹیکل ایکانومی سمجھتا ہے اس سے پوچھ لیں اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا کرائیسس نہیں آیا جو آج آ چکا ہے اور یہ کرائیسس منیفیکچر کیا گیا ہے یہ نیچرل کرائیسس نہیں ہے یہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا ریجیم چینج کرنے کا سازش کی اور بھی لوگ ہوں گے اس کے سامنے لیکن ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گرائی گئی اور یہ کرائیسس شروع کیا گیا اور آج ادھر پہنچ کیا ہے جہاں میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج کدھر پھسے ہوئے ہیں آج یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فیل ہو چکے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا کہ معاشرت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے سب نے امید لگائی ہویا کہ کسی طرح کئی سعودی ریبیا سے پیسے مل جائے یا ہمیں کو چائنہ پیسے دے دے یا ہم سلاب کو بیچیں اور کسی طرح سلاب سے پیسہ لے لیں سارے بھاگے گئے کلائیمنٹ چینج کی کانفرنس جنیوہ میں اور کوشش سب نے کی کہ کسی طرح وہ ہم کہہ جی ہم کلائیمنٹ میں متاثر آپ پیسے دے دیں کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے سعودی ریبیا نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اب ہم وہ ویسے پیسے نہیں دیں گے جو ہم پہلے دیتے تھے ہم کنڈیشنز کر کے پیسے دیں گے یعنی اگر آپ اپنے ملک میں یہ کریں گے تو پیسہ آئے گا تو سارے جتنے آٹھ بھینے میں دنیا کے چکر لگا لیے ہیں کبھی اتنے میں نے ساڑھے تین سال میں اتنے دوریں نہیں کیے جتنے شباز شریف نے یہ آٹھ بھی نو بھینے میں کر لیے ہیں